السلام علیکم تو آل ویورز دوستو آج آپ کے ساتھ اپنے ایک چیمپین برڈ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں دو ہزار پئیس کا ہمارا چیمپین برڈ ہٹلر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو ہمارے برڈ ایکسپائر ہوئے ہیں بہت سارے بیماری میں تو ان میں یہ ناموار مرگا جو ہے یہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا یہ وہ مرگا تھا ہمارا جس نے پنجاب کی چیمپین شپ جو ہے پچھلے سال نہ صرف جیتی تھی بلکہ پاکستان کی جو بہت بڑی بڑی بازیاں ہیں ان میں سے ایک بازی تھے یہ بھی لڑا ہے اور اپنے ٹائٹل کا کمجابی سے انہیں دفاع کیا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ولیتی کے ساتھ اس کا جو میچ ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا کچھ وجوات کی بناء پر یہ میچ جو ہے پورا نہیں ہو سکا اور وہ ریزلٹ نہیں آ سکا جو ہم چاہتے تھے لیکن یہ تو ہے کہ کہیں پہ بھی پلیتی کا پلڑا بھاری نہیں رہا ہمارا مرگا جو ہے وہ چیمپین تھا اور اس نے چیمپین کی طرح ہی اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا یہ مرگا جو ہے میدان میں تو نہیں مر سکا لیکن گھر میں بیماری کے ہاتھوں یہ زندگی کی بازی ہار گیا نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر چینہ اور ہٹلر جو ہے انہوں نے شکینوں کے دلوں پہ انبول نقص چھوڑے ہیں تو ہٹلر کو جو ہے ہم نے بھی جی بریڈ میں ڈالا تھا میدان سے جب یہ واپس آیا تھا اس کے ہمارے پاس تین پٹھے ہیں جو ہمارے گھر کی پیلی مادی ہے ایک بڑی مادی ہے جی خوبصورت مادی اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کا کروس کیا تھا تین پٹھے بنے ہیں ہمارے پاس تو وہ دوست جو ہٹلر کی بریڈ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو جی کالم ٹائٹل پہ جو تصویریں لگائیں گے وہ انہی تینوں پٹھوں کی لگائیں گے جو اس کے بیٹے ہیں تینوں اور شارٹ میں جی نیکس جی اپلوٹ ہوگی خوبصورت پٹھے بن رہے ہیں لمبے موہیں باپ کی طرح مضبوط جسم ہے ابھی ان کی یہ تو تھوڑی ہے چھبی چھبی سو کے بن چکے ہیں پچی سو چھبی سو کے تینے کے ان میں ایک ستائیسوں کا بھی ہے ٹانگیں ان کی تھوڑی لمبی ہیں باپ کی طرح موٹی نوکے ہیں ان کے باپ کی بھی نوک موٹی تھی لمبے فیس ہے کٹ ٹھیک ہے فیس کے مضبوط جوڑ بن رہے ہیں ابھی ان کی چھولڈر جو ہیں وہ بھی موٹے ہیں ایک کالے رنگ کا ہے وہ جو ہے مجھے لگتا ہے جب وہ جوان ہوگا بلکل باپ کی طرح کا کلر آ جائے گا ابھی وہ کالے رنگ میں ہے لیکن جوانی میں جاتے جاتے وہ پکا باپ کی طرح ہو جائے گا دوسرے دونوں جو ہیں ان کے اوپر رنگ جو ہے وہ ماں کا چڑ گیا ہے کیونکہ ماں ان کی زردے پیلے کلر کی تھی جو ہمارے پرانے گھر کے پیلے ہیں زردے پیلے انہی میں سے تھی اور کروس بریڈ میں تھی بڑی مادی تھی ہٹلہ جیسا کہ آپ کو خود کو بھی پتا ہے کہ ہٹلہ بھی ایک بڑا پرندہ تھا بتیس تینتیسو گرام تھا یہ بھی ایک مادہ جو ہے یہ بھی اس کا بھائی جو ہے مادہ کا وہ بھی بڑا تھا اور مادی خود بھی بڑی ہے کہ ہم اس کی ان کی ماں کی تصویر بھی لگائیں گے اور اس کے تینوں بیٹوں کی تصویر بھی لگائیں گے اور ساتھ میں ہی ہٹلر کی پکچر جو ہے جو ہمارا جو میں نے خود بٹھایا ہوا تھا کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ بیسے کھڑا تھا اس کی پکچر بھی تھامدہل پہ لگائیں گے اور ماں اور ان بیٹوں کی شارٹ میں ویڈیو جو ہے وہ بنا کے آپ کو دکھائیں گے مارا دل تو مانتا ہے کہ بڑ جیسے چیمپئن تھا ماں بھی اچھے بلاڈ لائن میں سے ہے کراس بریڈ کی ہے بقیدہ لال اور پیلوں کا کراس کی ہے جب بھی لال اور پیلوں کا کراس کی ہے ریزلٹ جو ہے میں بہت اچھا ملا ہے امید کرتا ہوں میں کہ یہ بھی ریزلٹ بہت اچھا دیں گے کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ ان تینوں پٹھوں میں سے آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے کون سا ہے جس کو آپ ایز ای فیوچر سٹار کے طور پر لیتے ہیں اگر میری رائے سننا چاہتے ہیں تو ان میں ایک پیلے رنگ کا ہے لال پیلے رنگ کا مکس جو ہے ٹانگیں اس کی معمولی سی جو ہے نا کل جھنری ٹائپ لگتی ہیں مجھے وہی سب سے اچھا لگتا ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا اور اگر انشاءاللہ میری زندگی نے وفا کی تو نیکس یئر سردیوں کے شروع میں جب یہ پورے قدمے ہوگے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میرا اندازہ ٹھیک نکلا یہ آپ لوگوں کا جو آپ کومنٹ سیکشن میں اس کی رائے دیں گے لیٹس ہوب فار در بیس جب بھی کوئی شکین جو ہے جوڑا لگاتا ہے تو اپنی طرف سے اچھا ہی لگاتا ہے میں نے بھی اپنی طرف سے اپنی ذہن کی مدد سے سائنس کی مدد سے جو میرے ذہن میں ایک سائنس بنتی ہے کہ یہ جوڑ لگاؤں یہ ریزلٹ بنے گا اس حساب سے جوڑا لگایا تھا آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا صدیقلی جوہین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے باڈی میں ان کے کوئی نقص نہیں ہے کوئی ان میں بیماری نہیں ہے بلکل یہ تاندرست ہے اس کا ہی اور اگر زندگی نے وفا کی اور یہ پروان چڑ گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باپ جیسے نہیں تو کم از کم دوسروں سے تو بہتر ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں مرگوں میں ایک ہی چیمپئن باڈ نکلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر باڈ چیمپئن ہوتا ہے ٹوٹلی میں بھی اس چیز سے ڈسیگری کرتا ہوں چیمپئن وہ ہوتا ہے جس کو لوگ بولتے ہیں چیمپئن ہے اور اس پرندے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ چیمپئن ہے تین چار دفعہ جو ہے بڑے میدانوں میں ویسے تو یہ چھ سات دفعہ جیتا تھا سات دفعہ چھ دفعہ جیتا تھا سات دفعہ یہ برابر ہو گیا تھا ایک دفعہ جب پرندہ برابر ہو جاتا ہے تو شکینوں کے دل سے اتر جاتا ہے لیکن یہ جو ہے برابر ہو کے بھی شکینوں کے دلوں میں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس نے برپور پرفارمس بھی لیکن لکھ نے سات نہیں دیا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دوستو جب دو اچھے حصیل میدان میں ہوتا تھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ریزالٹ ملے کبھی کبھی برابر بھی ہو جاتے ہیں دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی کمی ہے دو برابر کی ٹکر کے جو ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو دوستو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ پہنچی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اینڈ پہ ہمارا وہی نعرہ ہے کہ شک و شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ آپ پہ